ساری کا کیسے ہیں بیور صاحب امید ہے آپ صاحب اندھا کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے نئی کہانی نشائق لانت ہے لے کر حاضر ہوں گا تو چلیے سنتے ہیں آج کی یہ کہانی نشائق لانت ہے اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف پڑھیں تو سب سے پہلے بیورس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیسٹی جیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے حاکہ لیٹسٹ انفالیزن آپ لکھ پہنچ سکیں جی تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف یہ آج سے تین ساتھ پہلے کی بات ہے کہ دلاور نامی لڑکا ہمارے محلے میں رکھا سکتا جو بہت غریب اور مہنتی لڑکا تھا وہ بڑھائی میں دل لگا کر مہنت کرتا تھا اور جمعات کا مانک کرتا اور ہر ساتھ پڑھائی میں اول نمبر لیتا تھا اس کی ایک بہن اور والدین تھے باپ میں ہم مزدوری کرتا اور جو پیسے لاتا وہ نشے میں اڑا دیتا گھر میں کبھی کبھی فاکے بھی ہوتے دلاور ہی گھر کا وہاں سہارا تھا جو پڑھائی کے بعد آدم چھولے بیجتا تھا اور جو کچھ پیسے بجتے ہوا کر ماں کو دے دیتا تھا باپ رات کو گھار آتا اور کبھی کبھی رات گئے تو اب گھار ہی نہ آتا تھا اس نے تھوڑے تھوڑے کر کے گھر کے سارے برطن پیج دیئے ایک دن دلاور کے باپ نے نشہ سادہ کر دیا اور تھوڑی دیر پاس مر گیا بہت روئے پیٹے ہیں لیکن جو جا سکتا ہے وہ واپس تو نہیں آ سکتا جو جو کر کے دن گزرتے گئے دلاور دن لگا کر پڑھنے لگا ایک دن ہم سب کلاس میں بیٹھے تھے اور استاد وارس صاحب آئے اور دلاور کو کہا میں کام کے سلسلے میں شہر لالیاں جا رہا ہوں تم لڑکوں کو سبق پڑھانا اور دیوٹی کرنا جب استاد صاحب گئے تو سب لڑکی کھیلنے لگے دلاور کے ساتھ کھیلتے کھیلتے باہر آگئے اور ساتھ مکان میں چھوٹی سی سلیب بنی تھی اس کے اوپر کھیلنے لگے جب مکان کا مالکہ ہے تو ہمیں یوں کھیلتا دے کر بہت غصہ ہوگا اور ہمیں مار بگایا جب استاد وارس صاحب آئے تو ہمیں یوں کھیلتا دے کر حیران رہ گئے اور دلاور اور میں یہ سب کچھ پا کر بہت پریشان ہوگا گھر کے مالک نے آ کر استاد کو بتایا کہ تمہارے شگیدوں نے میرے گھر کو کھیلتا میدان سمجھ رکھا ہے ساری چھوٹے سارے گھر میں پھیلا چھوٹی سارے گھر میں پھیلا دی ہے جب استاد صاحب نے ہمیں بلایا تو ایسی بتائی تھی کہ میں عبد الرحمن اور دلاور وہ اپنا دن کبھی نہ بھو دیں گے دراصل استاد صاحب جس کام سے گئے تھی وہ کام نہ ہوا اور اوپر سے اتنا پیدل چاکا رائے تھے اور سکول میں لڑکوں کو دیکھا رغصہ ہوئے اس لئے اتنا مارا تھا میں نے دلاور کو کہا کوئی بات استاد ہمیں مارتے رہتے ہیں تم نے حضرت حضرت صاحب کا ارشاد نہیں سنا استاد کی چھڑی جس جگہ لگی وہاں دوزہ سیاد حرام ہے دن گزرتے گئے دلاور کا اب پڑھائی سے دلوں چارٹ ہو گیا تھا اور اس نے سکول چھوڑ دیا اور عمران مامی لڑکے سے رنگ کا کام سیکھنے لگا اور جو دس بیس روپے ملتے ہیں وہ آ کے ماں کے ہاتھ پہ رنگ دیتا دن گزرتے گئے دلاور دو سال میں مکمل رنگ ساز کا کام سیکھ چکا تھا وہ ایک اچھا رنگ ساز رنگ کا بان گیا تھا پہلے دس بیس روپے دن میں ملتے تھے اب دن میں پانچ سو ہزار لے کے آنے لگا اور اچھا کمانے لگا جب باؤں کے وارا لڑکو آصف اور آبر نے دیکھا کہ دلاور اب اچھا کمانے لگا ہے تو وہ دلاور کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں بھی کام سیکھا دو تو دلاور نے کہا بھئی آجائے کرو میں تمہیں کام سیکھا دوں گا جب پہلی مت ہوا دلاور کے پاس گئے تو وہ لگاتا سیگرٹ پینے لگے اگلی صبح گئے تو وہ جاتے ہی سیگرٹ پینے لگے جس میں چرس بری بھی تھی اور تین سیگرٹ چرس والے تھے جب آدھا کام مکمل گوا تھے وہ کام سے تھا گیا اور بیٹھ گیا اور آراد کرنے لگے اور لگاتا سیگرٹ پینے لگے انہوں نے دلاور کو بھی ایک سیگرٹ دیا اور کہا پیو اور جیو دلاور میں بھی جلچسپی بڑھ گی اس نے سیگرٹ خوشو کر پی دیا سیگرٹ پینے کے بعد اسے چکر آنے لگے دراصل اس سیگرٹ میں انہوں نے چرس بری بھی تھی جو اس نے پی لی تھی اس دن سے اس کی زندگی تباہ ہوئی تھی پیالے پیال تو وہ اسے سیگرٹ پلاتے اور خود بھی پیتے جب دلاور پکا نشئی بن گیا اور آتی ہو گیا تو انہوں نے دلاور کو چھوڑ دیا اور خود اوارہ کر دیا کرنے لگے اب دلاور بھی باپ جیسا نشئی بن گیا تھا وہ جو پیسے لاتا وہ نشے میں گزار گئی تو ماں کو کہتا کہ آج کام نہیں ملا جب دلاور کی حالت خراب ہونے لگی تو ماں کو تشویش ہوئی اور ایک لڑکے نے کہا کہ تمہارا بیٹا نشا کرتا ہے ماں یہ سنکر اسے بے ہوش ہوگی اور دلاور بددستور نشا کرتا رہا جب ہم نے دیکھا کہ اس کی ماں مرتی ہے تو ہم اسے اس دن سرگردہ کا مشہورہ صدق ابراہیم اس پال دے گئے اور اسے کہا کہ جبنے پیسے لگے اسے تم نے ہر حال میں ٹھیک کرنا ہے داکٹر نے کہا پورے بیس سزار روپے لیں گے ہم نے کہا چلو دے دیں گے داکٹر نے کہا ایک مہینے بعد اسے لے لیں جب ہمیں ایک مہینے بعد اسے ملنے کے لیے گئے تو وہ دلاور جو کلم نشا پیتا تھا اور وہ کمدور تھا آگے بھرپر ٹھیک تھا اور ہماری آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو گرنے لگے یہ آنسو خوشی کے تھے پھر ہم اسے گھر لائے نحلائے لائے نئے کپڑے پہنائے اور اس کی ماں کے پاس لے گئے جب ماں نے اپنے لختے جگر کو دیکھا تو آنسو موتی بان کر گرنے لگے سارا محلہ وہاں کٹھا تھا جب محلہ والوں نے کہا تم نشا کیوں کرتے تھے تاب اس نے ساری داستان سنا دی جب محلہ والوں نے ہم سے بوچھا کہ تم پیسے کہاں سے لائے تو میں نے کہا سکول میں اول پوزیشن لی تھی اس وقت داس ہزار انام ملا تھا داس ہزار میں نے پچھلے دو سالوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھا کر کے بنائے تھے اور آج مجھے بہت خوشی ہیا کہ میرا بھائی دلاور اب برکل صحیح ہو گیا ہے اب دلاور اسلام آباد میں کام کرتا ہے اور ایک اچھا رنساز ہے دیکھا دوستو نرشا کا انگام وہ تو خیر ہو میں نے دلاور کو بچایا ورنہ آج وہ بھید مانکتا پھٹا اے دوستو آو مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ پاکستان کو عقل اتا درماؤ اور ہمارے پاکستانیوں کو نرشے اور بڑے کاموں سے بچا آمین یارب العالمین تو ویورس کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی امید ہے ساندھائی اگلی کہانی تاک کے لیے اللہ حافظ